دوستو یو اے ای میں ایک فضبے کو لانے کے تیاری چل رہی ہے اور یہ فضبہ نماز روزہ اور جو فرض چیزیں ہیں ہمارے اوپر اس کو لے کر آ رہا ہے مسلمانوں کو نماز میں کہیں پر بھی بیسے چھوٹ نہیں ہے لیکن کچھ جگہوں پر نماز اور روزے میں چھوٹ کے لیے ایک فضبہ سنیوگت عرب عویرات میں لانے کے تیاری چل رہی ہے آج ہم اسی پر وستار سے چرچہ کریں گے لیکن پہلے آپ کو تھوڑا سا گازہ کی اپ ڈیٹ بھی دے دیتے ہیں لیٹسٹ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ترکی نے پانسو ٹن مانوے سہیتہ گازہ کے لیے بھیجی ہے یہ جو ساوان بھیجا ہے ترکی نے اس میں کھانے پینے کی چیزیں ہیں استعمال کی چیزیں ہیں دوائیاں ہیں کفن ہیں اور تابوت ہیں اس کے علاوہ کچھ ایبولینس بھی جہاز پر لات کر گازہ کے لیے ربانہ کر دی ہیں تو جب چمن اجڑ گیا تو اجڑ ہوئے چمن کے لیے ترکی نے مدد بھیجی ہے اور وہاں کے لٹے ہوئے لوگوں کے لیے کفن اور تابوت بھیجے ہیں چلیے کچھ تو کام آیا ترکی لاسٹ میں ہی سہی کچھ بھوکوں کی بھوک اور پیاسوں کی پیاس تو مٹی جائے گی فلال ابھی جو دو دن پہلے آسٹریلیا کے ودیش منتری انٹینی بلنکن ترکی کی یاترہ پر گئے تھے تو اس بیچ امریکہ کے ودیش منتری اور رجب طعیب ایردگان کے بیچ جو باتیں ہوئی تھی وہ اب سامنے آئی ہیں نیوز ایجنسی رویٹرز کے مطابق رجب طعیب ایردگان نے امریکی ودیش منتری انٹینی بلنکن کے سامنے اپیل کی جی ہاں اپیل کی کہ گازہ کے اندر روزانہ کم سے کم پانسو ٹرک سامان بھیجنے کی اجازت دیں میرے ان لفظوں پر گوھر کیجئے گا پوری دنیا کے مسلمانوں کا خلیفہ بننے بلا امریکہ کے سامنے اپیل کر رہا ہے کہ گازہ کے اندر پانسو ٹرک روزانہ ساہیتہ بھیجنے کی اجازت دیں ان کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ گازہ کے لوگوں تک ہی اپنی مرضی سے مدد پہنچا سکیں اس کے علاوہ ترکی نے امریکی ودیش منتری سے ایک اور پیشکش کی ترکی نے گلگلاتے وکا کہ ہم چاہتے ہیں کہ گازہ کے اندر جو بری طرح سے گھائل ہو گئے ہیں جن کو ٹھیک سے علاج نہیں مل پا رہا ہے یا گازہ کے اندر جو لوگ بہت لمبے ٹائم سے بیمار ہیں تو ان لوگوں کو ہم ترکی کے اندر لاکر اچھے ہاسپٹل میں علاج کرنا چاہتے ہیں اس کی ہمیں اجازت دی جائے گازہ کے سیریس مریضوں کو ترکی کے ہاسپٹلز میں شفٹ کرنے کی پیشکش ترکی نے انٹلین بلنکن کے سامنے رکھی دیکھ رہے ہو ونود امریکہ ایسے ہی تھوڑی نہ ہے سپر بوبر سب کو اپنی مٹھی میں کر رکھا ہے سب کے سامنے یہ پیشکش رکھیں گے کون ہے یہ دنیا کے مسلمانوں کے خلیفہ فیلال خبریں آ رہی ہیں تو آپ کو بتا رہا ہوں فیلال اسرائیل نے ایک دن میں جو چار گھنٹے بمباری روکنے کی بات کہی ہے اس کا سواگت امریکہ نہیں کیا ہے مطلب بیس گھنٹے بمباری کرو اور چار گھنٹے روک کر واوائی لوٹ لو فیلال اب یو اے ای کے طرف چلتے ہیں دوستو اس وقت سائنس کا دور ہے اور اسلامی دیش بھی بہت آگے جانا چاہتے ہیں سائنس کے معاملے میں خاص کر یو اے ای یو اے ای سے بھی ایسٹرونوٹس اب انترکش کی یادرہ پر جا رہے ہیں اب یو اے ای مسلم دیش ہے اور جو ایسٹرونوٹس جاتے ہیں وہ بھی مسلمان ہوتے ہیں لیکن ان لوگوں کے سامنے ایک مشکل آ رہی ہے مشکل یہ ہے کہ انترکش میں پہنچنے کے بعد نہ تو یہ نماز پڑھ پاتے ہیں اور نہ ہی وہاں پر جا کر روزے رکھ پاتے ہیں اولیما ہے ان سے یہ مانگ کی جا رہی ہے کہ آپ کوئی ایسا راستہ بتائیں اور کوئی ایسا فتبہ جاری کریں جس کے ذریعے اسپیس اسٹیشن میں اگر کوئی جاتا ہے تو وہاں پر اس کو نماز پڑھ لے کی چھوٹ ملے روزہ رکھنے کی چھوٹ ملے کوئی ایسا فتبہ جاری کریں ویسے ہم نے جس اسلام کو پڑھا ہے اس میں تو بھائی نماز کسی بھی حال میں ماف نہیں ہے بیمار ہو کھڑا نہیں ہوا جا رہا ہے تو بیٹھ کر پڑھ لو بیٹھا نہیں جا رہا ہے تو لیٹ کر پڑھ لو ہاتھ نہیں اٹھ رہا ہے تو انگلے کی اشارے سے پڑھ لو انگلی بھی نہیں اٹھ رہی ہے تو آنکھوں کی اشارے سے پڑھ لو نماز کسی حال میں ماف نہیں ہے کچھ کنڈیشنز ہیں جہاں پر اگر آپ وقت پر ادا نہیں کر پاتے ہو تو قضا ہے لیکن پوری طرح سے ماف کرنا وہ بھی چار پانچ مہینے کے لیے کیا ایسی کوئی کنڈیشن اب اسلام میں بن سکتی ہے کیا اسلام کسی بھی کنڈیشن میں اس طرح سے نماز اور روزے کو ماف کرنے کی اجازت دے سکتا ہے دراصل ابو دابی میں محمد بن زائد یونیورسٹی فور ہیومینٹیز میں پروفیسر مریم الحتالی نے یو اے ای کانسل فور فتبہ کے دوسرے انتراستے سمیلن میں اسلامی وششکیوں کو سمبودت کیا انہوں نے مسلم علماؤں سے ایک ایسا فتبہ جاری کرنے کی مانگ کی کہ جو لوگ انترکش کی یاترہ پر جاتے ہیں ان لوگوں کو نماز اور روزے میں تھوڑی ریائیت دی جائے دراصل یو اے ای کے اندر اس طرح کے فتبے کو لانے کی بات اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ یو اے ای بھی بہت سارے ایسٹرونوٹ کو انترکش میں بھیج رہا ہے لاسٹ یئر کی بات ہے یو اے ای کے سلطان علنیادی انترکش کی یاترہ پر گئے تھے انہوں نے انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن میں پورے چھے مہینے گوزارے تھے اب اسپیس سنٹر ایسے ہوتے ہیں کہا جاتا ہے کہ وہاں پر انسان اڑتا ہی رہتا ہے لیٹنے کے لیے ایک تھوڑی سی الگ سے جگہ ہوتی ہے کھانے پینے کا بھی ایک الگ سے کہیں پر انتظام ہوتا ہے تو وہاں پر زیادہ کچھ نہیں کر سکتا تو چھے مہینے کے بعد سلطان علنیادی اسپیس اسٹیشن سے واپس UAE آئے تو انہوں نے کہا کہ میں وہاں پر نماز بھی نہیں پڑھ پایا اور روزے بھی نہیں رکھ پایا وہاں پر روزے رکھنا اور نماز پڑھنا بہت مشکل ہے اس لیے نہ تو چھے مہینے نماز پڑھی اور نہ ہی انہوں نے روزے رکھے اور عید بھی ایسے ہی نکل گئی تو انہی سارے باتوں کے وجہ سے UAE کے اندر اس طرح کے فضوے کو لانے کی بات چلے تو کیا کوئی ایسی کنڈیشن بن سکتی ہے فضوے میں کے چھے مہینے تک آپ ایک یاترہ پر جا رہے ہیں انترکش کی اور اس کنڈیشن میں آپ کے لیے چھے مہینے کے نماز ماف کر دی جائے روزے ماف کر دی جائیں کیا ایسا پوسیبل ہے اگر کوئی علماء دین میرے دیش سے مجھے دیکھ رہے ہیں تو کمنٹ میں بتانا کیا ایسا پوسیبل ہے چھے مہینے تک اس کنڈیشن میں نماز ماف ہو سکتی ہے فلال اس کی مانگ اٹھ رہی ہے UAE کے اندر اب دیکھتے ہیں کہ فضوے کانسل کیسا فضوے جاری کرتی ہے فلال اس ریپورٹ میں اتنا ہی ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال لکھیں